ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے یوٹیپ چینل پر اور آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دھریندر کرشن شاستری کے جیون پریچے کے بارے میں یعنی ان کی بائیو گرافی کے بارے میں تو اس میں میں ان سے جڑی ہوئی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ ان کے گروہ جی کون تھے ان کی ماتا کا نام ان کے پتا کا ویوسائی کیا تھا ان کا جنم کس استحان پر ہوا اور ان کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں اور ان کی سکشہ کتنی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی اپنا فون استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے یا پھر یوٹیوب سے جڑے ہوئے تو وہاں پر کافی پاپولارٹی جنہیں ملی ہوئی ہے ان میں سے ایک گروہ دھریندر کرشن شاستری ہیں جو کی بہت ہی کم عمر میں یعنی ابھی ماتر ان کی عمر 26 ورسی ہے اور اتنی کم عمر میں انہوں نے بہت ہی پرسدھی پالی ہے اور یہ جو پرسدھی انہیں ملی ہے یہ باگشور دھام مندر کے قارن ملی ہے باگشور دھام مندر جو کی ہنمان جی سے بھگوان ہنمان سے جڑا ہوا مندر ہے تو یہاں پر وہ اپنا دربار لگاتے ہیں تو اس دربار کے شروعات ایسا نہیں ہے کہ دھریندر شاستری جی نے ہی شروعات کی بلکہ یہ جو دربار ہے یہ پہلے مانف کلیان کے لیے تین سو ورش پورو سے ہی اس کی شروعات ہو چکی تھی تو پہلے یہاں پر جو گروہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ سنیاسی ہوا کرتے تھے تو وہ مانف کلیان کے لیے لوگوں کے مارک درشک کے لیے وہاں پر پروچن دیا کرتے تھے یا پھر کتھا وچن کیا کرتے تھے اس کے بعد میں یہ جو پرمپرا ہے وہ دھریندر شاستری کے دادا جی یعنی ان کی دو تین پیڑیوں دوارہ نبھائی جا رہی ہے اور وہاں پر جو باگشور دھام مندر ہے اس کا پنن نرمان بھی دھریندر کرشن شاستری کے دادا جی جن کا نام بھگوان داشت تھا انہوں نے اس کا پنن نرمان کروایا تھا اگر ہم بات کریں دھریندر کرشن شاستری کہ جو سکشہ ہے چاہے وہ کتھا وچن کی رہی ہو اور ان کی جو بھی مطلب جو ہماری ایک سرکاری سکشہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنی کتھا وچن کی جو بھی سکشہیں ہیں وہ اپنے دادا جی سے سیکھی جن کا نام بھگوان داشت گرگ تھا تو اپنے بچپن سے ہی ان کو یہ ساری جو سکشہیں ہیں وہ ان کے دادا جی دوارہ دی جانے لگی تھی اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے پتا جی سے کیا سیکھا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو دھریند کرشن شاستری کے پتا جی تھے جن کا نام رام کرپال گرگ تھا وہ ان کا کتھا وچک میں اتنا زیادہ مطلب پرسدھی نہیں ملی تھی یا پھر آپ کہیں گے اتنی وہ زیادہ فیمس نہیں تھے اور وہ کچھ جو میں نے بائیوگرافی ان کے بارے میں پڑھی اس میں یہ بھی مطلب ڈیسکرپشن ملتا ہے کہ وہ نشے کے عادی تھے تو اسی لئے جو دھریند کرشن شاستری کی پوری جو لرننگ ہے وہ اپنے دادا جی اور ان کے ایک گروہ بھی ہیں جو کہ جگت گروہ رام بھدرا چادرے ہیں اور انہیں ورس دوہجار پندرہ میں پدم ویبھوشڑ سے سمانت بھی کیا گیا تو یہ جو دو ویکتی ہیں انہوں کا سب سے مین رول ہے دھریند کرشن شاستری کی پرسدھی کے پیچھے یا پھر جو بھی ان کے سکشہ ابھی تک ہے جو بھی وہ پروچن کرتے ہیں ان کے پیچھے اور اس کے بعد میں دھریند کرشن شاستری بچپن سے ہی ہنمان جی کے پرتی ان کا لگاؤ بہت تھا تو انہوں نے اپنی پوجا کتھا واشک ان سب کو چالو کر دیا اور دوہجار تین سے ہی جو اپنا دربار ہے وہ اپنا کارڈے وہاں پر کرنے لگے اس کے بعد سے ہی جو جب وہ بارہ سال کے تھے تب انہوں نے اپنا پہلی کتھا کہی اور اس کے بعد سے دھیرے دھیرے وہ کتھا اپنا کہنے لگے اور ان کے دربار میں ابھی ہی اگر آپ نے ان کی جیسے ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو یہ پرچنل رہتا ہے کہ وہاں پر اڑجی بھی لگائی جاتی ہے اور جس کا نام آتا ہے ان کو بلائے جاتا ہے اور جو بھی آپ کی سمسیہیں ہوں گی جیون سے جڑی ہوئی یا جس بھی ادیشے سے آپ ان کے دربار میں جاتے ہیں وہ پہلے ہی ایک پرچے پر لکھ دیتے ہیں تو لوگوں کا ماننا ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ سب ہنمان جی کے کرپہ ہے اور یہ صدھیوں جو ہیں یہ ان کا اثر ہے کہ ان کو سب چیزوں کا ابحاظ ہو جاتا ہے تو کئی بار ہم دیکھیں گے کہ جو دھریند کرشن ساستری ہے وہ کافی زیادہ مطلب چرچہ میں بھی بنے رہتے ہیں نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کمنٹ کے پیچھے ٹھیک ہے تو کئی سارے کمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ چرچہ میں بنے ہوئے رہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ان کے پریوار کے بارے میں تو ان کے پریوار میں پانچ سدس سے جیسے ماتا پتا ٹھیک اور ان کے ایک بھائی بھی ہے جن کا نام ہے شالی گرام ٹھیک ہے شالی گرام ہے جو کہ ان کے ہی دربار میں کارڈے کرتے ہیں ایک ان کے بہن بھی ہے اور ایک دھریند کرشن ساستری خود تو ایسے پانچ ممبر ہیں جو ان کے مطلب فلحال میں ان کے گھر میں ہیں مطلب یہ سدس سے ہیں پانچ سدس سے ہیں اور ان کا جنم اگر میں جنم تیتھی کے بارے میں بتاؤں تو چار جولائی انیس سو چھاننوے میں ان کا جنم ہوا تھا اور یہ مدھیا پردیش میں ایک علاقہ ہے چھترپور وہاں پر ایک گاؤں ہے گڑھا گاؤں وہاں پر ان کا جنم ہوا تھا اور وہیں پر ان کو پرسدھی ملی ابھی جو یہ دربار لگاتے ہیں وہ وہیں مدھیا پردیش میں ہی ان کا باگشور دھام جو دربار ہے وہ لگتا ہے تو وہیں پر وہ پلے بڑھے اگر ہم ان کے سکشا کی بات کریں تو انہوں نے اپنی جو پرارمبھک سکشائیں ہیں وہ سرکاری سکول سے ہی پوری کی اور ان کی جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ گریجویشن ہے تو انہوں نے اپنی بی اے سے گریجویشن کی اور سائٹ بائی سائٹ جو ان کا مطلب بارہ سال کی عمر سے ہی کتھا واشک کا کام جو کہ ان کی پیڑھی در پیڑھی چلتا رہا اسی کو انہوں نے جاری رکھا اور سوشل میڈیا کے سے ان کو کافی زیادہ پرسدھی مل گئی اور آج یہ نام ہم سبھی لوگوں کے بیچ میں بہت ہی فیمس ہے تو جب بھی منگلوار ہوتا ہے یا سنیوار ہوتا ہے تو ان کے دربار میں بہت ہی زیادہ بھیڑ لگتی ہے اور خاص کر پاپولائیٹی پانے کے بعد تو بہت ہی زیادہ ان کی پاپولائیٹی بڑھ چکی ہے اور دربار میں جانے والے جو بھی شردھالو ہوتے ہیں ان کی بھی سنکھیا بڑھ چکی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے دھرند کشن ساسدری کے بارے میں وہ آپ اپنے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں یا ان سے جوڑی ہوئی کوئی جانکاری جو کی میں نے اس میں کور نہیں کی ہے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو ویڈیو تو چینل کو لائک جرور کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تینکیو وری مچ ہی وی نائس ٹے